بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صدق اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این نیوز وزیرا لسن مراد علی شاہ نے وزیر طبانائی سن امتیاز شیخ کے بہنوی غلام علی شیخ کے انتقال پر تازیت کی مرہوم کے درجات کی بلندی و مقفرت کے لیے دعا کی میں آپ کے اور اہل خانہ کے دکھ میں برابر کشری ہوں وزیرا لسن ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کی کاروائیاں تھانہ موبینہ ٹاؤن پولیس کی کاروائی موٹر سائیکل لفٹر گرفتار گرفتار ملزمان میں عبدالرسول ولت محمد جمع اور جعفر ولت زراد شامل ہیں ملزمان کو بجرم دفاع چوون میں گرفتار کر کے تفتیش جاری ہے ملزمان کے قبض سے تھانہ شارف ایسل سے چھیلی موٹر سائیکل برامت ہوئی ہے ملزم سے مزید انکشافات متوقع ہیں گرفتار ملزمان کا سی آر او سے ریکارڈ چیک کرایا جا رہا ہے ملزم جعفر اس سے پہلے بھی تھانہ سولجر بزار میں گرفتار ہو چکا ہے ملزم کو بعد ذابطہ کاروائی تفتیشی افسران ای بی ایل سی کے حوالے کر دیا گیا ہے ٹیپو سلطان پولیس سٹریٹ کرائم کی بارداتیں کرنے والے دو ملزمان گرفتار کیے گرفتار ملزمان سے تھانہ گل برس سے مقدمہ سرقہ موٹر سائیکل برامت گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ ٹیپو سلطان میں مقدمہ درچ کیا گیا ہے گرفتار ملزمان کو مزید انٹروگیشن کے لیے ایس آئی او تھانہ ٹیپو سلطان کے سپورٹ کر دیا گیا گرفتار ملزمان کا سابقہ کرمینل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے بہدرباد پولیس کی کاروائی مین شارع فیصل پر رکشے اور موٹر سائیکل ریس لگاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان وجاہت والشفی اللہ بگن خان والمحمد یوسف سجات والدرانجہ ملزمان کے خلاف تھانہ بہدرباد میں مقدمہ درچ کر لیا گیا ملزمان مین شارع فیصل پر آپس میں ریس لگا رہے تھے جس سے جانی نقصان کا خدشہ تھا ملزمان کے ذریع استعمال موٹر سائیکل اور دو رکشوں ملزمان کو باوجہ ثبوت قبضہ پولیس میں لیا گیا ملزمان کو مزید کاروائی کے لیے تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے تھانہ بلوش کالونی پولیس نے گھٹکا ماوہ فروش ملزم کو گرفتار کیا ملزم کو منظور کالونی سیکٹر ایچ جدون چوک سے کاروائی کر کے گرفتار کیا گیا ہے ملزم کی شنافت دانش کے نام سے ہوئی ہے ملزم کے کبضے سے دو کلو گھٹکا ماوہ برامت ملزم کے خلاف حضر زابطہ کاروائی امن میں لائی گئی مزید تفتیش جاری ہے رہیم یار خان ریسکیو 1122 کی کمیونٹی ٹریننگ ونگ کے انسٹرکٹرز نے لالا میڈیکل کامپٹس کے نرسنگ اور ایڈمن سٹاف کو ایک روزہ فائر سیفٹی کی امنی تربیت فراہم کی لالا میڈیکل کیمپس سی ای او ڈسٹرک ایمیجنسی آفیسر ڈاکٹر آدل رہوان صاحب کے احکامات اور پروفیسر ڈاکٹر محمد زفر اقبال صاحب کے خصوصی استضاہ پر ریسکیو 1122 کی کمیونٹی ٹریننگ ونگ کے انسٹرکٹرز اظہر عبرار شفٹ انچارج فاران جلانی لیڈ فائر ریسکیو اور وقات شبیر فائر ریسکیو نے لالا میڈیکل کامپلیکس کے نرسنگ اور ایڈمن سٹاف کو ایک روزہ فائر سیفٹی کی امنی تربیت فراہم کی اس سیشن میں بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ پر قابو پانے آگ لگنے کی صورت میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے آگ بجھانے والے آلے فائر اور ایکسٹیکشنز کا استعمال اور ہنگامی انخلاق کے طریقے کار کی ٹیکنیکی اور امنی تربیت فراہم کی گئی باغصر قیدیوں کو جیل سے نیچی اسپتال میں رکھنے پر وزیراہ سن کے حکم پر سینئر سپرٹینڈنٹ گیا ہے مہکمائی سرویسز جنرل ایڈویسٹیشن اینڈ کوارڈینیشن نے ان کی موطلی کان نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے حسن سہتو کو مہکمائی داخلہ میں رپورٹ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کراچی ٹرافک ٹریننگ انسٹیوٹ سیدہ باد کراچی میں ٹرافک مینیجنٹ کوز 134ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ کی پروقار تقریف منکت کی گئی تقریف کے مہمانے خصوصی ڈی آئی جی ٹرافک کراچی جناب احمد یار شوہان تھے مہمان خصوصی نے ٹرافک مینیجمنٹ کوز کا جائزہ لیا ٹریننگ میں بہترین کار کر دی کہ حامل اہلکاروں کو تاریفی اثنات دی اور ٹریننگ کے میار کو سراہا اور اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ فیلڈ میں کوز سے استفادہ کرتے ہوئے شہر کی ٹرافک کی کاروائی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ڈیوٹی مستادی سے مکمل یونیفارم میں سر انجام دیں گے اور شہریوں کو بات ثانی سفر مہیا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے روس نامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودہ، اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روس نامہ میرا ملک کراچی، زلہ ایسٹ پولیس نے شہر سے موبائل سنیچنگ اور چوری کیے گئے تیف موبائل فونت برامت کیے ایسٹ پی ایسٹ کمر رضا جسکانی کی ہدایت پر برامت شدہ مصروع کا موبائل فونت مالکان کے حوالے کر دیئے ایسٹ پی گلشن عبدالخالق نے مصروع کا موبائل فونت مالکان کے حوالے کیے ایسٹ پی جمشید فاروق بجرانی نے بھی تقریب میں شرکت کی پولیس نے موسے اطلاع اور پریسنگ کے مدد سے مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے موبائل چھیننے والے گروہ کا سراخ لگا کر مصروع کا موبائل فونت برامت کر لئے ہیں بہتر کار کردگی پر ڈیجیٹل انفارمیشن سیل انچارج راہیل خان اور ان کی ٹیم کو شاباشی کا پیغام زیلہ ایسٹ کے مختلف شہر کے مختلف علاقوں سے موبائل فونت چوری چھینی گئے تھے برامت شدہ موبائل فونت اصل مالکان کے حوالے کر دیئے گئے مالکان کا مصروع کا موبائل فونت برامت دگی پر ایس ایس پی ایس کمر رضا جسکانی اور پولیس ٹیم سے ادھارے تشکر کراچی ایس ایس پی زیلہ کی ماری ایس پی بلدیا کی ہدایت پر ایس ایچو موچکو کی انچارڈ چیک پوس موچکو ایس آئی مزر ابباس کے ہمراہ بدنام زمانہ منشاعت سوشوں کے خلاف کامیاب کاروائیاں موچکو چیک پوس پولیس نے حب چوکی سے آنے والے رکشہ حب چوکی سے کراچی آتے ہوئے تین اشخاص کو روک کر چیک کیا جن کے قبضے سے منشاعت برامت ہوئی فیصل ولد نسیم گل برامدگی آئس وزنی تین سو گرام شاہنواز عرف پپو ولد اللہ رکھا برامدگی آئس وزنی دو سو نوے گرام حسین ولد مولا بخش برامدگی ہیروین وزنی ستر وزنی گرام جن کے خلاف دھانے حاضر پر مقدمہ نارکوٹکس کنٹولیک درج کیا گیا ملزم شاہنواز عرف پپو ولد اللہ رکھا کرمینل ریکارڈ یافتہ ہے ماری پور ملیر ایکسپریس ویز این ای ڈی ٹیک پارک اور اسادزہ کے تربیتی اداروں کے منصوبوں کی منظوری وزیراعلی سن سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پیتیسمی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ بورٹ کے اجلاس میں ماری پور ایکسپریس وی اور آئی سی آئی انٹرچینج پروجیکٹ کی تامیہ شروع کرنے ملیر ایکسپریس وی کی تکمیل این ای ڈی ٹیک پارک پروجیکٹ کا آغاز اور صوبے میں اسادزہ کی بہترین تربیہ دینے کے لیے اسادزہ کی تربیت کے چار اداروں کو نیجی سیکٹر کے حوالے کرنے سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے اجلاس میں صوبائی وزرہ ناصر شاہ سید زیا عباس جام خان شورو سید سردار شاہ مشیر قانون مرتضی وحاب ایم پی اے ڈاکٹر سوراب سرکی ایم پی اے غلام قادر چانڈیو مہترالہ کے معاون خصوصی سید قاسم نوید این ای ڈی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سروش لودی چیرمن پی این ڈی موسیل نکوی سینئر میمبر بورٹ آف ریوینیو شمس سومرو سیکیٹری بلدیات نجم شاہ سیکیٹری سکول ایڈوکیشن اکبر لغاری سیکیٹری ورکس امرانک اتا سیکیٹری آپ پاشی حلیم شیخ ایم ڈی وارٹر بورٹ اصداللہ خان ڈی جی پی 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 یونٹ خالد شیخ اور دیگر مترکہ افران نے شرکت کی ماری پور ایکسپریس وے اجلاس کو بتایا گیا کہ ماری پور ایکسپریس وے اور آئی سی آئی انڈر چینج پروجیکٹ کے ایک ریائیتی معاہدے کے ذریعے ڈیزائن تعمیر فانانس آپرٹ نورمت اور ٹرانسفور ڈی بی ایف او ایم ٹی کیا گیا ہے اس پروجیکٹ میں ماری پور ایکسپریس وے کی آٹھ کلومیٹر ٹو بائی ٹو لین اور آئی سی آئی پول پر ایک کلومیٹر دو لین ایک درفہ انٹر چینج شامل ہے ریائیتی مدت میں ستائیس سال شامل ہے بشو مل تعمیر کہ دو سال اس منصوبے کی مالی آنت کی ایک نیجی بارٹی اور سندھ حکومت اپنی ایکٹیویٹی کرس کے انتظام کے ذریعے کرے گی یہ تیس سیسد ایکٹیویٹی ہے جس میں اکیامن فیصد پرائیویٹ پارٹنرز اور انچار فیصد سندھ حکومت کا ہے اور منصوبے کی مالیاتی تکمیل ہو چکی ہے وزیرالہ سندھ کو بتایا گیا ہے کہ مالیاتی اور تیکنیکی ارتقاء کی جانس کے بعد دو سب سے کم بولی دینے والوں کو شورٹ لسٹ کیا گیا ہے وزیرالہ سندھ نے بورڈ میمبران کی مشاورت سے سب سے کم بولی دینے والے کو ٹھیکہ دینے کا فیصلہ کیا اور مہت میں خزانہ کو کام شروع کرنے کے لیے ضروری فنڈز داری کرنے کی ہدایت کی مالیر ایکسپریس وے اجلاس کو بتایا گیا کہ مالیر ایکسپریس وے کے لیے بارہ کلومیٹر کا ٹریک بنا دیا ہے سومو گوٹھ میں الائیمنٹ کا ایک معمولی مسئلہ تھا جہاں ایک پل کی تعمی کی تجویز ترکار تھی وزیرا لسن نے الائیمنٹ میں معمولی تبدیلوں کی منظوری دے دی اور ڈی جی پی 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 یونٹ خالص شیخ کو ہدایت دی کہ منصوبے پر کام کی رفتار تیز کی جائے تاکہ اسے بروقت مکمل کیا جا سکے پی 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 پالیسی بورڈ نے نی ٹیکنالوجی پارک کے قیام کی منظوری دے دی جس کا بنیادی مقصد انٹر پرنیورشپ کے ذریعے ایک اختراعی ماہولیاتی نظام کی تعمیر اختراع کی قیادت میں معاشی نمو کو تحریک دینا مقامی تحقیقی مراکس کے ساتھ مل کر تحقیق اور ترقی کی کمرشلائزیشن تعلیمی ادارے اور مزید ترقی اور اقتصادی تنوں کے لیے بہتر بینل اقوامی اور قومی اسٹراتیجک روابط پیدا کرنے کو فروغ دینا ہے وائس چانسلر اینیڈی ڈاکٹر سروش روڈی نے اجلاس کو بتایا کہ پارک میں رکھے جانے والے قرائے داروں میں اینکر کمپنیاں بگ ٹیک کمپنیاں جو دیگر چھوٹے بزنس ٹیک کو پارک کے اندر جگہ قرائے پر لینے کی طرف راغیب کرے گی ایس ایس ریسرچ کمپنیاں چھوٹی اور درمیانے سائز کی کاروباری ادارے اور تحقیقی کمپنیاں جنہیں اپنے آپریشن اور سٹارٹ اپ کمپنیوں کو انجام دینے جگہ درکار ہوتی ہے ٹیکنولوجی پر مبنی وہ منصوبے جو آپریشن کے اپتدائی مرحلے میں کاروبار قائم کرنا چاہتے ہیں شامل ہیں اس بات کی نشان نہیں کی گئی کہ ٹیک پارک میں 5,29,4673 سکوائر فٹ ایرازی کا آہتہ کنے کو تجویز کیا گیا تھا جس کا مقصد ہاؤسنگ ٹیکنالوجی سے متعلق کمپنیا ہے بورڈ نے اس منصوبے کی اصولی منظوری دے دی اور نی ڈی یونی ورسیٹی کو پی 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 یونیٹ کے پاس تفسیری اور متقوبہ دستاوی ذات جمع کرانے کی ہدایت دی تاکہ تھی سکول ایڈوکیشن این لٹریسی ڈی پارٹپنٹ ایسی ایل ڈی نے چھ ٹی 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 کے لیے ٹانزیکشن ایڈوائزرز کے ذریعے فیسی بیلیٹی سٹڈی کی جن میں گورنمنٹ ایلیمنٹری کالیج آف ایڈوکیشن جی ای سی ای ومن حسین آباد جی جی ای سی ای ومن لڑکانا جی ای درسانو چننو کراچی جی ای مرد سکھر اور پروونشل انسٹیوٹ آف ٹی ای ای شہید بین عزی آباد شامل ہیں وزیر تعلیم سی سی سردار شاہ نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا مقصد عدم صداعات کو کم کرنا ہے انسٹیوٹ کے کام کو بہتر بنانا پبلک سیکٹر میں انتظامی خلا کو کم کرنا تعلیمی نظام کی جدد اور جدید کاری بہتر میاری تعلیم فراہم کرنا اور نجی شعبے کی زیادہ شملیت کی حوصلہ عبزائی کرنا ہے وزیر تعلیم نے کہا پری سروس کے علاوہ ہر غور و خوص کے بعد بورڈ نے جی ای سی خواتین میرپو خاص کو زیبست جی ای سی ای مرد سکھر کو آئی بی اے سکھر جی ای سی ای مرد لڑکانا کو زیبست اور جی ای سی ای مرد کو خواتین درسان و چنن و کراچی کو آئی بی ایم کو چلانے کے لیے ان کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی وزیر آلہ سن نے کہا کہ ہمارے سادزہ کو بہترین تربیت کی ضرورت ہے تاکہ طلبہ کو پڑھانے کے لیے بہترین کمیونکیشن سکلز فرام کی جا سکیں عبدالرشید چننہ میڈیا کنسلٹن وزیر آلہ سن